اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بچوں سے اتنا پیار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام الفضل آپ نے اس بچے کو ڈانٹ کر مجھے بڑی شدید تکلیف دی ہے اتنا پیار کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرمایا کہ اگر بچی کا پشاب ہو تو اس کو مکمل دھولو کیونکہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے تہبن دے دیں میں آپ کو دھو کر دے دیتی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچی کا پشاب ہے کونسی بچی جو ابھی ماں کے دودھ پر ہے ابھی کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے بچی کا پشاب ہے تو اس کو مکمل طور پر آپ دھوئیں گے اور اگر لڑکے کا پشاب ہے تو اس کے اوپر پانی کی چھیٹے پانی کی چھیٹے یہ نہیں ہے کہ بس دور دور سے چھیٹے کر دیں گے مطلب یہ کہ اس کے اوپر بس وہ چھیٹے چھیٹے ڈال دیں اتنی جگہ دھل جائے آپ کا جسم دھل جائے تو آپ پاک ہو جاتے اچھا اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس طرح بتاتی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بچی ہوتی ہے اس کا پشاب ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے لیکن جو لڑکا ہوتا ہے اس کا پشاب سپرنکل کرتا ہے ایسے وہ اردگرد پھیل جاتا تو وہ ایک جگہ پر نہیں ہوتا اسی لئے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا کرو پانی کے چھیٹے ڈال دو اور بچہ کون سے ابھی کچھ کھا نہیں رہا صرف ماں کے دور پر ہے صرف وہ بچہ اور باقی جب بچہ کوئی خوراک لینا شروع کرے گا تو پھر بچہ بچے کا پشاب لازمی طور پر دھویا جائے گا جسم بھی دھویا جائے گا اور پشاب بھی دھویا جائے گا اور آج کل تو آپ دیکھیں زیادہ بہتر ہے یہ بھی ہمیں پتا چل گیا اور پھر سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول جب آپ اس دنیا سے پوچھ کر جائیں گے ہمارا کیا بنے گا دیکھیں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے نہ کسی اور کی فکر ہے ان کو اتنی فکر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں کچھ وسیعت کر دیں اب آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں وسیعت کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں کام تھا وہ کافی حد تک کمزور ہو گیا لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور اسلام کہاں کہاں تک پھیل گیا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسلام بہت دور دور تک گیا تھا پھر اسی طرح سیدہ امہ فضل رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 23 احادیث بیان کرنے کا شرح بھی حاصل کیا ان میں سے بعض احادیث تو ان کے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ امہ نے ان سے آگے روایت کی اور اسی طرح باقی سب کے نام بھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے ان سب نے احادیث جو تھی وہ آگے روایت کی وفات ان کی کیسے ہوئی سیدہ امہ الفضل رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارہ تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاق میں سرف کر دی تھی وہ دشمنانی اسلام کافر اور مشرقوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی انہوں نے ایک مثالی مومن صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے تھے وہ انجام دیئے ہمارے لیے عالی عرفہ اخلاقی قدروں کو چھوڑا سیدہ ام الفضل ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ایک مثالی عورت تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جب دور خلافت تھا اس وقت یہ قضاء الہی سے وفات پا کر اپنے رب کریم سے جا ملیں ان کی نماز جنازہ ان کے خوان سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی پھر انہیں سپور پہ خواب کر دیا گیا طبقاد ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الحلالی کے یہ اشار نکل کیے گئے ہیں اشار دیکھ لیجئے اور اشار کیا ہیں شریف التبا خاتون سیدہ ام الفضل نے ہما و صاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر چھے معزز بیٹوں کو جنم دیا ان کے خوان فضل و شرف والے تھے آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائیں انہیں اپنی خوشنودی سے نوازیں جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعار لوگوں کسی جزا سے سرپراز کریں آمین یا رب العالمین یا میرے پیارے اللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب یہاں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے جو سنا جو سنایا جو پڑھا جو پڑھایا یا میرے پیارے اللہ ہم سب سے اس کو قبول فرما لینا اور یا میرے پیارے اللہ ہم عورتوں کو بھی شجاعت والی نیک اور بہترین عورتوں میں شامل فرما دیں اللہ ہمارے دلوں سے بھی اس ڈر اور خوف کو نکال دیں جس کی وجہ سے ہم بہترین عورتوں کے بجائے ہم عام عورتوں میں شامل ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی شجاعت والی نیک اور بہترین عورتوں میں شامل فرما دیں اور یا میرے پیارے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لیں اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن سے آپ راضی ہو اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں یا میرے پیارے اللہ ان کے اندر نیکیاں اور جو اعلیٰ اخلاق تھا اس کا ہمیں بھی اعلیٰ نمونہ بنا دے اور یا اللہ ہمارے اندر بھی وہ نیکیاں اور اخلاق راستی ہو جائیں اور یا اللہ ہم بھی ان کا اعلیٰ نمونہ بن جائیں آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ نشد اللہ الہ الا انتا نستغفیر کا وانا تو بولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ